کام کی مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ پھر زلہ گاندربل میں چھابڑی فروشوں کو منصف کمیٹی گاندربل کی پارکنگ کے نزدیک جگہ دی گئی تھی مگر وہی ان کے نزدیک کوڑا کرکٹ جمع کیا ہوا ہے اس جس کی وجہ سے انہوں نے ایک مہینے سے ایک بھی پینسہ نہیں کمایا جس کی وجہ سے انہیں بینکی قسط بھی نہ بار سکی زلہ انتظامیہ سے معاملے پہ گور کھوچ کرنے کی اپیل سہارا کشمیر کے لیے محمد رفیق کی ایک خصوصی ریپورٹ موسیقی نائن سے بھی گو ایسی دن تران جنہیں سامجھا سی موجوان ایس کے اشکال سوور کو جو میں جاوید احمد وانی سورہ سی میں بولا ہوں تو یہاں پر چاہ کر رہے ہیں جی ہم دکاندار حضرات سب یہاں پر باہر بہتے تھے ملک پکر تھی تو انہوں نے منسکل جو بھی ان کو اچھا لگا انہوں نے بولا اندر جاؤ اصل میں یہ کار پارچی ہے انہوں نے ہمیں یہاں دکیلا بولا یہی پہ آپ سکار کرو آپ کیا کرنا ہے یہی کرو مگر یہاں آپ خود دیکھ لیجئے یہاں کیا حالات ہیں اب یہ کھول بول ملپ سجاتے ہیں اسے کیا ہوگا جب میرا دل خوشی نہیں ہے ہم کو بھی ملپ گھر میں پالنے پڑتے ہیں بچے ہیں پیوی ہیں جو بھی ہیں ملپ پالنے پڑتے ہیں یہاں گزارہ نہیں ہوتا یہاں کسٹمر آتے ہی نہیں مہربانی کے آپ کی وسادت سے ہم ڈی سی صاحب ملپ برہدر بل سے یہ انتماس کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کیجئے مارکٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈرائلز چلائی جاتی ہیں میری ٹیکس کی ٹیم کھلاورزی کی ٹیم کنٹینیوسلی مارکٹ میں ہے لیکن جیسی ڈرائیو ختم ہوتا ہے لوگ واپس آتے ہیں لوگ پر انکولوجمنٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے اب ایک ہی سلوشن ہم نے فائنڈ کر رہا ہوا ہے پھلے ڈی کنجشن آف گاندربل ٹاؤن جس کے لیے پراپر میپنگ کی جائے گی سٹریٹ وینڈرز کو شفٹ کیا جائے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جو سیوٹیبل پلیس رہے گی اس کے بعد جن لوگوں کا انکولوجمنٹ وغیرہ ہے وہ اب لاس چانس دے کے فائنل لوٹس کے بعد ہم ریموک کریں گے یہاں پہ جو یہ ہے یہ اس ویسٹ کا کلیکشن پوائنٹ ہے اور یہ پرمننٹلی لاس پانچ سال سے ہے گاندربل میں بہت سکیاری سٹی ہے اس چیز کی کہ ہمیں لینڈ ایویلیبل نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پر جو بھی ویسٹیج وغیرہ جمع کیا جاتا ہے بدن آرز اس کو اٹھا لفٹ کر دیا جاتا ہے جو ہماری ڈمپنگ لینڈ فیلنگ سائٹس ہے وہاں پہ اور گاندربل کی عوام کو میں ایک میسیج بھی دینا چاہوں گا کہ جتنا ہماری زمداری بنتی ہے ویسٹیج وغیرہ کو یہاں اٹھانے کے لیے لفٹ کے لیے ان کی بھی ریسپونسیبیلٹی ہے ہم انہیں ڈسپنگ لگائے ہیں یہاں پر ہم نے کنٹینرز لگائے ہیں تو پروپرلی ویسٹ ڈسپوزل کے لیے وہ ڈسپنگ میں ڈالا کریں اور اس کے علاوہ ہم ایک پراجیکٹ بنا رہے ہیں گاندربل پہلا زلہ ہوگا کشمیل ڈویجن پہ جہاں پر مٹیلی ریکووری سنٹر بن گا ہے آپ کے سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ پراجیکٹ کا جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ سب چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کلیکشن پوائنٹ ہے یہ وغیرہ تو ڈریکٹی وہاں ہی ڈمپنگ کی جائے مصال سے آپ بات سند رہے ہیں لیکن یہ میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں آپ کو ہمارا ٹینڈر آؤٹ ہوا ہے ہمارا مٹیلی ریکووری سنٹر کا کام ایکسکیوٹی کے جنسی ہماری آر ان بی حکیم گون میں چل رہا ہے ہمارا وغیرہ کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے جس سنو فال کی وجہ سے آج کام رکا ہوا ہے we are supposed to complete our this solid waste management project by the month of October جس کے لیے ڈیریکٹو ریٹ لیول سے ہاؤزنگ اربن لوکل باڈیز کے پی ایو میو سائن کیا گیا ہے جس میں فارم ہے ہماری پاس خونترسوش کا نام ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ project اگلے اس 2022